بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایس نالج ٹی وی یوٹیوب چینل دوستو ہمارے چینل ٹی ایس نالج ٹی وی کی جانب سے آپ نے تمام معزز ناظرین سامین کرام کسان بھائی اور میشی پال دوستوں کو خوش آمدی دوستو آج کی اس فیڈیو میں ہم آپ کو ہائیلی ملکنگ بریڈز میں سے جو گیر گاہ ہے اس کا مطالق بتائیں گے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو کو شروع سے لے کے انہوں تک دیکھئے گا اور باقی دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیر کیجئے گا ناظرین آج کے اس ویڈیو میں آپ کو گیر گاہ کا مکمل تعارف اس کے دودھ کی پیداوار اس کے جسمانی خد و خال اس کی تاریخ کہاں پہ یہ پائے جاتی ہے اس کی بچھری کتنے دنوں میں پہلی دفعہ تیار ہو جاتی ہے یعنی بچہ دینے کی ایج کو پہنچتی ہے جس ساری باتیں آج اس ویڈیو میں ڈسکس ہوں گی تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف فرنز اگر گیر گاہ کے شروعات کی بات کی جائے تو یہ برے صغیر پاکوہن کی زیبو بریڈز میں سے ایک ہے زیبو نسل وہ نسل ہے جس میں سائیوال جیریٹسی دی ہماری جو ہے یا دیسی بریڈ جو ہے ان کو زیبو نسل کا نام دیا جاتا ہے اور اس گائے کو مقامی زبان میں پوڈالی دیسن گجراتی یا سراتی گائے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دوستو ہماری سائیوال نسل کی طرح یہ بھی ایک دیسی بریڈ ہے اور اس نسل میں بھی گرمی کے خلاف قوت مدافت بیماریوں کے خلاف اچھی قوت مدافت ہوتی ہے اس گائے کو چچڑوں کا بھی مسئلہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا یہ گرم علاقوں میں بھی پائی جاتی ہے اگر اس کے علاقوں کی بات کی جائے کہ یہ کہاں کہاں پہ پائی جاتی ہے شروعات تو اس کی انڈیا سے ہوئی تھی انڈیا کے بعد اب یہ برازیل میں بھی پائی جاتی ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ یہ نسل گجرات میں بھی جو انڈین سٹیٹ ہے وہاں پہ بھی یہ کافی تعداد میں یہ نسل پائی جاتی ہے اور اب یہ باقی ممالک جو ہیں جن پہ گرمی زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ بھی یہ پائی جاتی ہے اگر اس کی حسوسیات کی بات کریں تو اس کا ہوانہ جو ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت کافی بڑا ہوتا ہے اس کا جو ہوانہ ہے اس کا سٹائل جو ہے یہ پیچھے کے جانب کم آگے کے جانب زیادہ ہوتا ہے سائیوال نسل کی طرح اس گائے کے تھن جو ہیں اگلے تھن تھوڑے بڑے ہوتے ہیں پچھلے تھنوں کے نسبت اور مضبوط تھن نسبتا جو ولیتی نسلیں ہیں ان سے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں اور ان کے درمیان وقفہ کافی زیادہ ہوتا ہے اور یہ جو اگر ملکنگ اس کی بات کی جائے تو چوائی اس کی جو ہے وہ کافی زیادہ اس کی نرم ہوتی ہے چھوڑے بچے یا عورتیں بھی انڈیا میں بھی ویسے بھی عورتیں جو ہیں وہ بھی اس کی ملکنگ کر سکتی ہیں آرڈر کی بناوات اس کی بہت زیادہ خوبصورت اور بہت پیاری ہوتی ہے یہ ویڈیو میں بھی آپ کو نظر آئی رہا ہوگا دوستو اس کی جو خصوصیات ہیں وہ سائی وال نسل سے کافی زیادہ ملتی جولتی ہیں اگر اس کی بات کی جائے اس کے قد کی قد ان کا درمیانہ ہوتا ہے لیکن قد چھوٹا بھی ہو جو گائیاں ہوتی ہیں یا بیل ہوتی ہیں ان میں لمبائی جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے کان اس کے لمبے ہوتے ہیں اور شروع سے جہاں سے یہ کان اس کے نکر رہی ہوتے ہیں وہ پیکڈ ہوتے ہیں ایسے مٹھی کی طرح بند ہوتے ہیں پھر آہستہ آہستہ یہ پتے کی طرح کھلتے ہوئے نیچے سے جو اس کی ٹپس ہوتی ہیں یا کانوں کے جو کونے ہوتے ہیں وہ گردن کو نیچے موں کو ٹچ کرتے ہوئے اور ان کی جو نوکیں ہوتی ہیں وہ پیچھے کی جانب موڑی ہوتی ہیں سینگ اس کے موٹے لمبے ہوتے ہیں اور شروع سے کانوں کے ساتھ یہ جڑتے ہوئے نکل رہے ہوتے ہیں اور کچھ گائے میں کچھ نسلوں میں یہ جو ہوتے ہیں یہ اوپر کی جانب بھی چل جاتے ہیں اور کچھ میں یہ نیچے کی طرف آتے ہیں ان کی پیچان یا جو کہہ لیں کہ اندیکشن جہی ہے کہ جہاں سے سینگ شروع ہو رہا ہوتا ہے وہ کان کو ٹچ کر کے نکل رہا ہوتا ہے اس کا جو ماتھا ہوتا ہے وہ چوڑا راؤن ٹائپ اور ابراوہ ہوتا ہے جالر اس کی کافی بڑی ہوتی ہے اور یہ مو سے شروع ہو کے جالر جو ہے وہ ناف تک اس کی آتی ہے اس کی جو کوہان ہے وہ نر اور مادہ میں واضح ہوتی ہے اس کا جو ایڈر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت اور بہت پیارا ہوتا ہے دوستو اگر گیر گائے کی رنگ کی بات کی جائے تو اس میں اس کا جو رنگ ہے وہ سرخ ہوتا ہے لیکن رنگ اگر سرخ بھی ہوتا ہے تو اس میں جو سپارٹ ہوتے ہیں پیچز ہوتے ہیں اور اس میں سفید بھی پایا جاتا ہے مظلوب جو بھی کلر ہو اس میں جو سپارٹس ہیں وہ لازمی آتے ہیں اس گائے میں جو بلیک کلر ہے اس کو پسند نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو نہیں مانا جاتا کہ یہ جو پیور بریڈ ہے گیر گائے کے اس میں بلیک کلر بھی ہو بلیک کلر کو اکسپ نہیں کیا جاتا گیر گائے جو ہے اس کی پیداوار کی وجہ سے اور اس کی حسوسیات کی وجہ سے اسے باقی جو مقامی نسلیں ان کے ساتھ بھی کراس دیے جاتا ہے جو آنے والی نسل میں تو اوت کی پیداوار کو بہتر کرتی ہیں اگر گیر گائے کے وزن کی بات کی جائے تو جو اس کا ایوریج ویٹ ہے ایک بالگائے کا وہ تین سو پچاسی کیجی سے لے کے چار سو کیجی تک ہوتا ہے اور جو نر کا وزن ہے وہ ساڑھے پانچ سو کیجی سے لے کے چھ سو کیجی تک ریکارڈ کیا گیا ہے دوستو گیر گائے کا جو ہائٹ ہے یہ ایک سو تیس سنٹی میٹر سے ایک سو چالی سنٹی میٹر اور جو اس کا بیل ہے اس کی ہائٹ ایک سو چالی سنٹی میٹر سے لے کے ایک سو تیس سنٹی میٹر تک ہوتی ہے جو اس کا بچہ ہے اس کا برت ویٹ بیس کیجی سے لے کے تیس کیجی تک ریکارڈ کیا گیا ہے گیر گائے مقامی چونکہ دیسی نسل سے تعلق رکھتی ہے اس کا جو دودھ ہوتا ہے اس میں فیٹ کی پرسنٹیج زیادہ ہوتی ہے اس کے دودھ میں جو فیٹ کی پرسنٹیج ہے فیٹ کی مقدار ہے وہ چار شریعت تین سے چار شریعت چھے پرسنٹ تک جو ہیں وہ پائی جاتی ہے دوستو گیر گائے کی اگر دودھ کی پیداوار کی بات کی جائے ہے تو اس کا پر لیکٹیشن یعنی تین سو پانچ دنوں کا جو دودھ ہے وہ پینتی سو کیجی تک اس کی آس پیداوار ہے لیکن کچھ جو اچھی گائے ہیں ان میں یہ پینتی سو سے زیادہ ہوتا ہے وہ پانچ ہزار لیٹر تک بھی ریکارڈ کیا جاتا ہے ابھی دیکھ جو گیر گائے کا اور ریکارڈ ہے یہ پروفینہ ڈی برازیلیا نام سے ایک گائے تھی اس کا سترہ ہزار ایک سو بیس کیجی تک دودھ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے اس گائے کا نام پروفینہ ڈی برازیلیا تھا دوستو یہ جو گائے ہے یہ بہت زیادہ فرینڈلی اور یہ بہت زیادہ کہہ لیں کہ ڈوسائل انیملز ہوتے ہیں ان کا جو بچہ دینے کا جو دورانیاں ہوتا ہے وہ بارہ سے کچھ گائیوں میں یہ بارہ ماہ اور کچھ گائیوں میں یہ بارہ سے پندرہ ماہ تک ہوتا ہے گیر گائے میں جو پہلی دفعہ بچہ دینے کی جو ٹائم ہے یا پہلی دفعہ جو گیر گائے کی بچھڑی ہے وہ پہلی دفعہ ہیڈ میں آنے کا جو دورانیاں ہے وہ بیس ماہ سے لے کے چوبیس ماہ تک ہے اور اس کے بعد جو اس کا بچہ دینے کی عمر ہے پہلی دفعہ جانور بچہ جو دیتا ہے گیر گائے میں جو ریکارڈ گیا ہے وہ تقریباً تیس ماہ سے لے کے یعنی ڈائی سال سے لے کے تین سال تک ریکارڈ کیا گیا ہے گیر گیا ہے چونکہ زیبنسل سے تلق رکھتی ہے اور بیماریوں کے خلاف اس کی قوت مدافت کافی زیادہ ہوتی ہے اس کے علاوہ چچروں کے خلاف بھی اس کی قوت مدافت کافی زیادہ ہوتی ہے اس لیے اس کو گرلینڈو گائے جیسی جو بریڈز ہیں ان کو ڈولپ کرنے کے لیے ہالسٹرن فریزن سے بھی کراس کروا جاتا ہے دوستو یہ تھی ویڈیو لے دیکھنے کا بہت